اسلام علیکم ویورز میں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ایڈر ویلوگ جس طریقے سے آپ لوگ پتہ ہے کوئی کام کر رہے ہوتا ہے ہم لوگ آرڈنری تو آپ کو ضرور دکھاتا ہوں آج ایک موٹر سائیکل کا انجن آوٹ آف سٹی سے ہمارے پاس آیا ہوا تھا کواسا کی زیڈ ایکس ٹین آر دو ہزار چار پانچ کا موڈل ہے اور زیڈ ایکس ٹین آر دو ہزار چار پانچ موڈل کے اندر بہت لیمٹیڈ ہے پاکستان کے اندر تو بہرحال یہ خلی ایک انجن آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس انجن کو آپ لوگوں کو دکھاؤں اور اس میں کچھ سیمیلیٹیز ہیں تو وہ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اکثر بھائی لوگ ہمارے جو ہے وہ کواسا کی موڈسائیکلز کے اندر آہ سکس ٹیلی سکس ہو گئے رامے یا پرانے موڈلز کے اندر یوں فسرے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ موڈیفیکیشنز نہیں کر پا رہے ہوتے تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور آپ لوگ اس چیز سے بہت ساری گائیڈ لائن بھی ملے گی تو دانیل قریب لے کر آئے گا انجن کی پہلے پوزیشن دکھاتا ہوں یہ ایک ادر انجن ہے یہ دوبائی سے ابھی جو ہے انہوں نے منگوایا تھا لیکن اتنی اچھی کنڈیشن کے اندر انجن وہ نہیں ملا ان کو جب آ کے اوپن ہوا تو یہ تو انہوں نے اپنا انجنی ریویلڈ کرانے کا سوچا تو یہ ریویلڈ کرنے کے لئے ان کا انجن جب انہوں نے کھولا ہے تو آپ دیکھیں ان کا انجن برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے پسٹنز کے اوپر یہ باریک باریک سی لائنس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ اگر آپ کو دکھا سکیں یہ انجن اتنا نیا ہے کہ یہ لائنس آج تک نہیں میٹی برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر انجن ہے برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر اس کے پیسیز ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ اس کے اندر پرابلم کیا آیا ہے یہ دیکھیں کرینک دکھائی گا دانیال کرینک کی کنڈیشن دیکھیں اس موٹر سائیکل کے اندر مستقل ہیٹ کا پرابلم آ رہا تھا اور پیک اپ لاؤس کر رہی تھی یہ موٹر سائیکل تو اس موٹر سائیکل کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمان آپ کو دکھا دیا فردر میں نے اس موٹر سائیکل کے اندر پرابلم یہ آ رہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل ہیڈ بھی کر رہا تھا پیک اپ کا بھی ایشو تھا تو انہوں نے انجن مانگا لیا نیا دوبائی سے جب وہ انجن پاکستان آیا تو پتہ لگا وہ انجن بھی اتنی اچھی کنڈیشن بھی نہیں اس کے اندر بہت زیادہ کاربن ڈیپاؤزٹ پوجود تھے تو ان دو انجنز کو ہم لوگ ایک کر کے ریویلڈ کر رہے ہیں اس انجن میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ انجن جو ہے رنگز ہو گیرہ اس کے اچھے اتنے نہیں تھے وہ کافی چلا ہوا تھا اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر نکلے اس کے کرنگ کے پیس بلکل صحیح نہیں تھے تو ہم لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ ان دو انجنوں کو کمبائنڈ کر کے بناتے ہیں اس انجن میں کیا پڑھتا ہے پیک اپ لاؤس کی وجہ یہ تھی کہ اس انجن کے اندر ایک سلینڈر کا جو بلوک کا سائٹ کا پارٹ ہوتا ہے جس پہ وارٹر سرکولیشن ہوتی ہے یعنی کہ کوئلنٹ چلتا ہے تو وہ جگہ جو گل چکی تھی جس کی ایس موٹر سائیکل کا ہیٹ کے ایشوز آ رہے تھے تو ہم لوگ نے یہ کیا اس موٹر موٹر سائیکل میں لگاو تھا کتنا خوبصورت انجن تھا کتنی صاف صدری کنڈیشن کے اندر تھا ایک ایک چیز یہ ایون ان کی اپنی والی گیسکیٹ بھی بہت اچھی کنڈیشن میں نکلی ہے اب دیکھنے کو تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے لیکن یہ گیسکیٹ ہی چل جائے گی پینٹ وغیرہ ہو کے اور اس کو پر لیمینیشن وغیرہ کر کے تو یہ اتنی اچھی کنڈیشن کے اندر نکلی ہے ہر ایک چیز بتانے کا مقصد ایک دم کلین اور ریفائن نکلی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ موٹر سائیکل کا انجن نہیں چلا تھا ہوتا بعض وقت یہ ہے کہ ان موٹر سائیکل کے اندر یہ موٹر سائیکل بہت زیادہ کھڑے رہتے ہیں جس کے ایسا پرابلم آ جاتی ہے بلوکس اگرہ میں اچھا آج ایک چیز اور کلیر کرتا چلوں گا میں آپ لوگوں کو اس کا آئل پمپ جو ہے وہ ابھی مجھے نظر نہیں آرہا وہ بھی میں دیکھ کے آپ کو دکھا دوں گا ہوتا یہ ہے کہ دانیل میری طب دکھائیے گا لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے اندر دوہزار پانچ سے چار پانچ کے اندر جو آئل پمپ آتا ہے اور آئل کولر آتا ہے بیسیکلی آئل پمپ تو نہیں ب اندر کوا سائیکی ریپلیسیبل ہے یہ انجن کے اندر جو موٹر سائیکل میں بھی لگا ہوا آیا ہمارے پاس آئل باکس یعنی اس کا آئل کولر وہ زیڈ ایک سوٹین آر لیٹس موڈل یعنی ٹوزارن ٹوئنٹی فور تک کے ابھی تک وہی والا آ رہا ہے تو ایک چیز یہ بتانا چاہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کے پیسے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم آکے زیڈ ایک سوٹین آر میں آتا ہے زیڈ ایک سٹین میں آتا ہے سکس تری سکس میں آتا ہے تو ان کی پارٹس کی انٹرچنجی بلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کوا ساگی کے اندر سزوکی میں بھی اسی طریقے سے کوا ساگی ہاں یہ کہ سکتے ہیں یاما ہاں میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر انٹرچنجی بلیٹی بہت زیادہ ہے اب آپ کو ایک چیز اور کے لیے کرتا رہی ہوں یہ جو کوا ساگی کے انجنز ہیں چند انجنز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کے زیڈ ایکس نائن آر موٹر سائیکل ہے اس کا آپ کو ان بنانے نہیں چاہتے اس کے انجن کیونکہ وہ کاربیٹر بیس ہے اس کو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین سیجیشن ہے آپ اس کے اندر کوا ساکی زیڈ ایکس ٹویل وار کا دو ہزار موڈل یعنی ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ فور تک وہ موڈر سائیکل آیا ہے اس کا انجن سواپ کر سکتے کیونکہ اس کا چیسی سائز اپروکسیمیٹلی سیم ہے ایر کلینر باکس ہوگی رہا تھوٹل باڈی وغیرہ ایچ اور ای موڈر سائیکل کے انجن نہیں ملے جو ان کو چاہیے تو ان کی انٹرچیجیبیلیٹی ہے کوا ساکی زیڈ ایکس نائن آر کے اندر زیڈ ایکس ٹویل وار کا انجن ڈال سکتا ہے سکس تھیری سکس کوا ساکی یعنی سکس آر جو آتی تھی اور سکس تھیری سکس آتی ان کی چیسی سائز اپروکسیمیٹری سیم ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت پرک ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ زیڈ ایکس ٹین کا سواپ کر سکتے ہیں اس سے آرپوٹ بہت زیاد شروع کر دیا ایسا نہیں ہے کبھی بھی آپ لوگوں کو ایک ایڈوائیس ہے انجن سوائپنگ کریں جیسے کہ ٹین آر کا انجن آپ سکس تھیری سکس میں ڈال لیں تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ٹائر سائز کو چیک کرنا ہے ٹائر سائز اگر اسی ہے تو اس کو ایک سو نووے کرنا ہے اس پوکٹ سائز کا فرق ہوتا ہے اس پوکٹ سائز کا جو ریکمینڈیشن ہو اس کے اکورڈنگ اس میں اس پوکٹ ڈالیں تھرڈ چیز بریکنگ سسٹم اپنی اچھی کریں وجہ یہ ہوت ہے کہ چھتو سیسی موٹر سائیکل اس کا فریم ویڈ بہت کم ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر انجن جو ڈال لیں مثال کے طور پر ہزار سیسی وہ فریم سائز کے حساب سے بہت زیادہ پاورکل ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ دیکھا کریں مدنظر کر رکھیں ساری چیزیں اگر آپ موڈیفیکیشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بائٹ سے اچھا 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 آٹپود بھی مل سکتا ہے اور پاکستان میں رہ کے بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ب موڈیفیکیشن کر رہے ہیں تو وہ موڈیفیکیشن جب ہو جائے گی اور کنورجن ہو جائے گی تو میں آپ کو ایک موڈر سائیکل کنورٹ ہوا بھی اپنے شاپ کا دکھاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ